جوہوں کو لے کر کے بہت زیادہ پریسان ہے آپ کی سر میں بہت زیادہ گندگی بہت زیادہ بدبو ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہوگا ایمپوٹینٹ ہے اس کا کارڑ ہے کہ آپ نہاتے کم ہیں نہاتے ہیں تو صحیح طریقے سے آپ اپنے سر کو نہیں دھوتے اتنی بڑی بات بتاتا ہوں اگر آپ سیمپو کسی بھی طرح کا کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن سرتی ہے کہ آپ ایک کام کریے گا سب سے اچھا علاج ہے کہ جوہوں بھی ختم ہو جائیں گی جو گندگی ہوتی ہیں لیکھے بکھے بغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے سر دی ہے صرف آپ کو پانی سے ہی دھونا ہوگا اچھی طرح سے اپنے سر کو دھونا ہے جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے اپنے سر کو ہاتھ سے پانی سے ہی دھونا ہوگا آپ بھلے ہی کسی بھی سیمپو کا استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس ہے آپ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں استعمال امپوٹینٹ ہے کہ صحیح طریقے سے آپ کا جو سر ہے وہ کلین ہونا چاہیے امپوٹینٹ بات یہ ہے اب گھریلوی علاج کی بات کرتے ہیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جو لسن ہوتا ہے لسن کا تیل لے لیجیے اس تیل کو اچھی طرح سے بالوں کی جڑوں سے لگائیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جو سر میں جو ہوتی ہیں گندگی ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کا قرار ہوتا ہے کہ آپ صاف صفائی نہیں کرتے کہیں بھی کسی بھی جگہ لیٹ جاتے ہیں امپوٹینٹ یہ ہے اور آپ یہ چیز پر بھی دھیان رکھیں آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے پھر آپ کو جو ہے دو سو گرام سوہاگا لینا ہوگا اور بیس گرام فٹ کری لینی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ دھائی سو گرام پانی لے لیجیے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیجیے جب آپ مکس کر لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ آپ کو گرام جڑوں میں اچھی طرح سے لگڑی ہے بالو کی فلچی تک آپ ایسا کریں گے روزانہ دو تین دن لگاتار تو آپ کی یہ پروبلم ختم ہو جائے گی اگر زیادہ ہی بہت زیادہ پروبلم ہے بہت زیادہ آپ کے سر میں گندگی آ چکی ہے تو آپ کو دن میں تین بار نہانا ہوگا آپ اچھی طرح سے اپنے ہاتھ سے ہی ساف کریں گے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کی یہ پروبلم ختم ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی بھی